نمازکار میں ہوں راول راجپود سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں یوپی کے جالان جالان میں ایک ایسا مندر ہجار کچھ سال پہلے تک لوگ جانے سے ڈڑھتے تھے لیکن اب آسا کا ایسا رنچڑا کے بیہر میں موجود اس مندر کے درشن کے لیے لوگوں کی بھیڑ امرتی ہے اس مندر کو دیکھیں کبھی یہاں پر ڈکیتوں کا راج ہوا کرتا تھا ڈکیتوں کے دہشت سے لوگ اس مندر کے آس پاس پھٹکتے رہی تھے اینے آس پاس کے زلوں میں بھی یہاں کے ڈکیتوں کا خواب تھا اس وجہ سے اس مندر میں آنے سے ہر کوئی ڈڑھتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ مندر دوپر یوک کا ہے کہتے ہیں جب یہاں پر ڈکیتوں کا راج تھا تو ان سب ہی ڈکیتوں کا مندر پر خوب آس تھا سارے ڈکیتوں کا مندر پر ستاپیت ماتا کے سامنے اپنے سیر کو جھکا کر آشنباز دیا کرتے تھے ڈکیتوں کا خواب اتنا تھا کہ دوپر یوک کے سمندر میں ماتا کے درشن کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا سب ہی دوپر یوک کے ساپنے لیے موسیقی 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 اپنے پرتیاشوں کو جتانے کے لیے لوگوں تک اپنے پرمان جاری کرتے تھے اور چوپار لگا کر اپنے پرمان سنا دیتے تھے یہاں بہت چوپار بہتستہ پلے بہتستہ بھی بڑی ہے اور ان کی بہتستہ میں بہت اچھا صحیح ہوگا ہے ہم سبھی برامباسی جو ہے ان کی جو چوپسی ہے یا ان کا جو بسکرم ہے بہت اچھا ہے کوئی کسی سے نہیں جگلہ والی بات نہیں اور نہ کوئی یہاں پر ایسا ہوتا ہے ڈگری زبار کے مدتان نے ثابت کر دیا کہ پولیس کی سکریٹا ڈگیتوں پر بھاری پڑی آپ کو بتا دے کہ پہمک سماجتہ نعرہ دینے والی پردیش سرکار کے منشاہ کے چلتے زلے کی پولیس اور ان کے ادھکاریوں نو اور نیو ویشیز بھیان چلا کریں ڈگیتوں کا انگولت کر دیا ہے اور کچھ ڈگیت آج کی سلاکتے پیچھ ہیں ہلو ٹالون ڈسو پربھاوک شیطر رہا ہے اور دھکت جو پلچایت کے چنان ہوئے تھے دوہزار پانچ میں اس میں جو پتشت تھا اس میں کافی اضافہ ہوا ہے لوگ بے پونٹ ہوکہ اس بار وہ کالے ہیں اس بات کا پتشت بھی سیونٹی ٹو پرسنٹ آیا ہے ایوریج تو یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ جو دسو کا پردھاو تھا اس بات جو چناہ پردھنے کو نہیں ملا پر اس کی وجہ یہ دی کہ پولیس نے کافی اچھا کام بگن سمیہ سے کیا ہے ہاں میڈم اسے پرشانسن کی مستعدیں ہی کہیں گے کہ اس بار جالاؤں میں ہوئے پچائے چناہوں میں ووٹنگ کا پتشت بڑا لوگ کھل کر ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے اور ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں جالاؤں سے ساماتھا تھا سنجے کپتہ سنجے مندیر میں پھر سے شردھالو آنے لگے کیا کہیں گے اسے پرشانسن کی مستعدی ہے پھر لوگوں کا مندر پراستہ راہل جس طرح سے یہاں پر کی مندروں میں جالاؤں والی ماتا میں دھالو کا ساتھا لگنا شروع ہو گئے ایک بس رئیس پارک سال بعد جو پنچہ چناہو آ رہا ہی جس سمیں دھالو وہاں پر پہنچتے ہیں جب ایک سمیں تھا جب ایک سمیں تھا جب ایک سمیں تھا جب ایک سمیں تکیتوں کا پورا وہاں پر اتھا ان کا کپچہ تھا لیکن اپنی منت ماننے کے لیے جالاؤں والی ماتا پر آتے تھے اور وہاں پر اپنی بھنٹا چاہتے تھے لیکن وہ دھکیت یہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کے مندر دھکیتوں کی اپنی منتر میں جائیں گے دھر دھکیت میں لوگ لیں گے اس طرح لوگ ہمیں یادتے تھے لیکن جس طرح سے قلیت سردار سردار پر کی ہے اور ساتھ اپرشاتن مطلع ہوا ہے اس سمیں جس میں بھی دھکیت سے یا تو وہیں مارے گئے ہیں یا کہ سواکوں کے پیچھے ہیں نے آٹھوں دوڑ پر کر دیا گیا ہے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کولیس اپرشاتن کی سردار 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 کہ کارہ ہی آج سردھالو اور داتا واپس جزی جالان والی ماتا پر ہو لی رہا ہے تو کیا کہیں گے سردھالو کے مند سے دھکیتوں کا ڈب نکل چکا ہے جس طریقے سے زلہ پرشاتن نے یہ بھیان نکالا اور کئی دھکیتوں کا سفائے کیا جی آمستاف پر سے لکھا جاتا ہے جس طرقے ابھی ماتدان چل رہا ہے یہاں پر لوگ کامی دنکیات سے اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پر ماتدان کرنے آرہے ہیں اور درشن کرنے آتے ہیں نوراست کا سمیت چل رہا ہے تو کول ملا کر کے جو جلہ درشاتن کی سکتی ہے وہ اس بار ساتھ دکھ رہے ہیں کہ جگتوں کے خاتنے کے بعد درشاتن پر ماتدان ہو چکا ہے جو کیا آپ کھوٹا ہی آرہیا اتاوہ اور کئی اور دیکھ سکتے ہیں تو کول ملا کرے جلہ درشاتن جنہوں کو لے کر کے اور نوراست کو لے کر اسنی سطر ہے کہ آپ کو کون ہی مطلب ہی کرشہ نہیں ہونے دے رہا چکا ہے سنجھے جس طرقے سے لوگوں کے من میں ڈکیتوں کا در تھا پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ڈکیت اپنے پرچائت لگا کر فرمان جاری کر دیتے تھے اپنے پرچائتوں کے لئے یہ پرشاسن کی مستحدی ہی کہیں گے کہ جس طرقے سے لوگ آپ گھروں سے نکل کر مردان اپنے مد کا استعمال کر رہے ہیں جی 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 پوری طرقے سے پرشاسن کی ایک سچی پہل ہے جنہوں کے پلٹی پولیس جو ناغری کو کتیب بھاؤنا ہے جنہوں کے دکھے تو خاتنے کے لے کر بھی یہ دلوست آتھا چلے ہیں اور پولیس پرشاسن جنہوں کو گرانے ہو وہ اتنا آتواست کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اس بات کوئی بھی دکھے نہیں ہے اور یہ بات کتے تھا ہے کہ کوئی بات کی دھوڑا نہیں ہے یہ دکھے اب یہاں پتے ہیں جن پر جالون ایک سمیں تھا ان کے پنچار لکھتی دی دکھے تو کے اور وہ وہاں سے فرمان جاری کرتے تھے کہ ہمارے پرشاسی کو آپ کو بھوڑ دینا ہے یا کس چیز میں آپ کو کوئی بھی مطابقار نہیں کرے گا آپ نے مد کا اپنے لوگ نہیں کرے گا لیکن جہاں اس بات کے پنچار چناز ہویا جس میں اس طرح دیکھنے کو مر رہا ہے اس طرح کے کوئی بھی فرمان جن پر جالون مد جاری نہیں ہوئے کوئی طرح کے اس طرح کوئی بادہ نہیں ہے اور لوگ دیکھا اب اپنے گھروں سے نکل کر کے مد جاری کر رہے ہیں بہت اگر سے یہاں مہلا پتشاشیوں کی مہلا ووٹروں کی جہاں اس بات دوسرا چنانے جو کہاں کل مد جاروں کو اس میں ٹھائی لاکھ مد جارتا ہے لیکن اس میں ٹھائی لاکھ مد جارتا ہے اس میں ٹھائی لاکھ مہلا ووٹر ہیں جو گھروں سے نکل کر اپنے گھروں سے نکل کر اپنے مد کا بیوک کریں گے تو کل ملہ پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دکیتوں کا جو خوف تھا آتن تھا وہ اس طرح کوئی برگے سے جن پر جالون سے سمارت ہو چکا ہے اور پولیس پرشاہ سمارت کو ایک بڑی کامیابی نہیں ہے سنجے سے تمام جانتاری کے لئے آپ کا بہت بہت دانیواد تو جالون زلن سے ٹھائیتوں کا خوف لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے پہلے جہاں جالون ماتا کے مندر میں ٹھائیتوں کا راج ہوا کرتا تھا وہاں شبھالو کا افتادہ لگا ہے وہی دوسری طرف بات کی جائے پنچائے چناؤں کو لے کر تو پہلے ٹھائیت باقاعدہ فرمان جاری کرتے تھے اور اپنے پرتاشیوں کو ووٹ دینے کے لئے کہتے تھے جسے لوگوں کے مند میں ٹر ہے پیدا ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اس بار پنچائے چناؤں میں پرشاستان کی مستعدی سے یہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ اب لوگوں کے مند سے ٹھائیتوں کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گئے یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک